عرض باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزَقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ شَيْعًا وَلَا يَسْتَتِعُونَ اللہم صل على محمد وآل محمد وعجل فردهم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مبارک نحل جو قرآن مجید کا سکسٹین نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر سیونٹی تھری کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کا ترجمہ یہ ہے وَيَعْبُدُونَ وَوَا عبادت کرتے ہیں مِن دُونِ اللَّهِ 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 كُوَا چھوڑ کر مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضُونَ اس کی کہ جو کوئی اختیار نہیں رکھتا ان کو رزق دینے کا نہ آسمانوں سے اور نہ زمین سے مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ الشَّيْعَنِ کسی چیز کا بھی کچھ بھی نہ آسمانوں سے دے سکتا ہے نہ زمین سے وَلَا يَسْتَتِعُونَ اور نہ ہی وہ خود بغیر اس کی مدد کے کوئی کام کر سکتے ہیں کسی کام کو سر انجام بھی نہیں دے سکتے اللہ کی مدد کے بغیر کوئی انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا یہ مدد طاقت توفیق خدا دیتا ہے یہ لوگ رازقِ حقیقی کو چھوڑ کر ایسے بے شعور بتوں کی پرستش کرتے ہیں جو اسبابِ رزق آسمان سے نازل کر سکتا ہے نہ زمین سے کچھ فراہم کر سکتا ہے تمہارے معبود کی گرفت میں آفتاب بھی ہے اور اس کی تابش بھی ہے نہ زمین اور اس کی غویدگی ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے پھر یہ کہاں سے تم کو رزق دے سکتے ہیں جن کو تم معبود سمجھتے ہو تمہارے معبودوں میں ایسی صلاحیے سرے سے موجود نہیں ہے کہ وہ تمہیں زمین سے ایک دانہ اگاہ کر دے سکیں معبود تو وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں رزق ہے ہر چیز کا وہ مالک ہے تو مالکِ حقیقی خدا ہے اس نے بتا دیا اور اس کے نمائندوں نے آ کر سمجھا دیا کہ دیکھو بدترین اخلاق سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نفس انسانی کا بدترین اخلاق ظلم ہے کسی پر ظلم نہ کرو چاہے وہ تمہارا رشتہ دار ہو چاہے رشتہ دار نہ ہو تمہارا جان پہچان والا ہو یا نہ ہو ظلم کسی پر نہ کرو مزید ملا فرماتے ہیں کہ انسان میں دو آتیں دو عادتیں بہت بری ہوتی ہیں نمبر ایک اندہناک حرص و بخل نمبر دو بےہودہ بزدلی یہ بزدلی بھی ہے یہ بزدلی جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑی نہوست ہے انسان کے اندر جب ایمان ہوتا ہے جب کردار ہوتا ہے تو اس کے اندر شجاعت پیدا ہوتی ہے اور جب انسان کے اندر ایمان نہیں ہوتا یا کمزور ہوتا ہے تو وہ بزدل بن جاتا ہے خدا بندی عالم ہمیں دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ